اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ کانٹورنگ ہے نوز کانٹورنگ اور نوز کانٹورنگ کس نوز کی پیرٹ نوز کی ٹھیک ہے میری بہت ساری ویورز جو ہیں مجھے کہہ رہی تھیں کہ جو پیرٹ بیک لائک نوز ہوتی ہے تو اس کو کیسے کانٹور کیا جاتا ہے ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے یا ہمیں بہت پرابلم ہوتا ہے اس کو حل کرنے میں اس پرابلم کو تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے اس کو کانٹور کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے پیرٹ نوز کو کیسے کانٹور کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لانگ نوز اور موٹی اور چھوٹی نوز کا بھی ایکسپلین کر دوں گی تاکہ یہ ایک ٹوٹل کانٹورنگ کی کلاس بن جائے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میں بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی اور میں آپ کو پکچرز بھی کچھ دکھاتی ہو بھی تو جب وہ پکچرز آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیرٹ نوز ہوتی کیسی ہے اور اس کو ہم نے کیسے کانٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جل آئیکن کو پریس کریں یہ کچھ نوزز میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو آگے کی طرف سے اٹھی ہوتی ہیں سینٹر میں سے ان کی ہڈی جو اٹھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو ہم پیرٹ نوز بولتے ہیں یا سمپل لینگویج میں پیرٹ نوز یا لمبی ناک بھی کہا جا سکتا ہے نوکیلی ناک بول سکتے ہیں تو یہ نوزز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں اور میں آپ پیرٹ بیک بھی دکھا میں آپ کو اب سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم سیمپل نوز کی بات کریں تو سیمپل نوز ہوتی ہے یہ جس کی ہڈی ایک寸یمیٹری میں نیچے آ رہی ہے اور اگر ہم پیرٹ نوز کی بات کریں تو وہ یہاں سے تو ٹھیک ہوتی ہے یہاں سے نورمل آ رہی ہے لیکن یہاں سے ہڈی آ کے ان کی اٹھتی ہے اور پھر یہاں پہ نوک بن جاتی ہے تو دیکھیں کئی میری دو ویورز مجھ سے بہت زیادہ بات کر رہی ہیں وہ سمجھ بھی جائیں گی جن کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں ہم لوگ ڈی گریڈ ہوتے ہیں ہماری یہ نوز ہے دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے اس کو اچھا کرنا اس کو نکھارنا اس کو بہتر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم ڈی موٹیویٹ ہوں اس چیز سے کہ ہماری نوز ایسی ہے تو ہم اچھے نہیں لگ رہے آپ کونفیڈنٹ رہیں اپنے اوپر کونفیڈنس رکھیں جتنا کونفیڈنس آپ اپنے اوپر رکھیں گے آپ اتنے ہی کامیاب ہوں گے اللہ تعالی نے آپ کو بنایا ہے اور بنانے والے کا تو ہم کوئی برائی کار ہی نہیں سکتے نا انہوں نے جو بنایا ہے جو چیز بنائی یہ بہت اچھی بنائی ہے تو آپ کونفیڈنٹ رہیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس کو آپ کیسے سوار سکتے ہیں یہ آپ سیکھیں ٹھیک ہے تو اب یہ پیرٹ نوز جہاں سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جہاں پہ فیچرز کو آپ نے دبانا ہے وہاں کی آپ کونٹورنگ کرتے ہیں اور جن فیچرز کو آپ نے اُبھارنا ہے وہاں کی آپ ہائی لائٹنگ کرتے ہیں تو کونٹورنگ اور ہائی لائٹنگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے چیز کو آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ ہائی لائٹنگ کریں گے جہاں پہ چیز کو آپ نے فلیٹ کرنا ہے یا دبانا ہے وہاں پہ آپ کونٹورنگ کریں گے اب میں آپ کو میک اپ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے نوز پہ ہائی لائٹر لگانا ہوتا ہے تاکہ نوز جو ہے وہ پرومیننٹ ہو کیونکہ ہم سائیڈز پہ اس کے کنٹورنگ کر دیتے ہیں لیکن اوپر ہائی لائٹر لگا دیتے ہیں سائیڈز سے یعنی جو موٹی ناک ہے اس کو پتلا دکھانے کے لیے سائیڈز پہ نوز کے دونوں سائیڈز پہ نوز کے کنٹورنگ کریں گے اور اس کے بعد سینٹر میں آپ لائن لگا دیں گے ہائی لائٹر کی جسے آپ کی نوز جو ہے وہ تھن لگے گی یعنی جتنی آپ نے نوز کو پتلا دکھانا ہے اتنی آپ اپنی کنٹورنگ اوپر لے آئیں گے اور ہائی لائٹر کی باریک لائن لگائیں گے جتنا نوز کو آپ نے اوپر سے چوڑا دکھانا ہے اتنا آپ ہائی لائٹر کی لائن چوڑی کر دیں گے اور آپ کی جو کنٹورنگ ہے وہ تھوڑی سی نیچے سے ہوگی تھوڑا قریب نہیں جائیں گے آپ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ موٹی نوز کو آپ نے کیسے کرنا ہے نورمل نوز پہ ہم تھوڑا تھوڑی سی کنٹورنگ یہاں پہ کر دیتے ہیں تھوڑی سائٹ پہ کر دیتے ہیں تھوڑی ٹپ پہ کر دیتے ہیں تو ہماری کنٹورنگ جو ہے وہ ڈان ہو جاتی ہے لانگ نوز کی کنٹورنگ کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہ دیکھ لی جیگا میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ لانگ نوز کو آپ نے کیسے کنٹور کرنا ہے اب بات آ جاتی ہے جی پیرٹ نوز کی تو اب پیرٹ نوز کو آپ نے کیسے کنٹور کرنا ہے پیرٹ نوز پہ آپ نے ہڈی پہ کنٹورنگ کرنی ہے ہلکی سی اس ہڈی کو فلیٹ کرنے کے لیے یہاں سے یہاں تک کنٹورنگ کرنی ہے جب آپ یہاں پہ براؤن شیڈ لگائیں گے تو یہ فلیٹ ہو جائے گا یہ جگہ فلیٹ ہو جائے گی تھوڑی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہائلائٹنگ کرنی ہے اب اس کی سائنس سمجھیں آپ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ جب آپ کنٹورنگ لگائیں گے تو یہ چیز فلیٹ ہو گئی اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ ہائلائٹنگ کریں گے اور ادھر ہائلائٹنگ کریں گے تو یہ دونوں چیزیں جب اوبر کے سامنے آئیں گی تو میک اپ میں آپ کی یہ چیز جو ہے وہ دب جائے گی اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا اس ہڈی کا یہ جو اوبری بھی ہڈی ہے تھوڑی نیچے آ جائے گی یہ چیز تھوڑی اوپر کی طرف پرومیننٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہ جو چیز جب پرومیننٹ ہوگی تو اس چیز کو اوویسلی دبا دے گی کیونکہ یہاں پہ ہم نے ہائلائٹنگ نہیں لگانی یہاں پہ صرف کانٹورنگ لگانی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی امید کرتی ہوں اچھا اب ہم بات کریں میک اپ کی میک اپ میں تو آپ نے ایسے کر لیا تو ٹھیک ہو گیا اب آپ اگر چاہیں تو آپ نارمل روٹین میں بھی جیسے کیجول آپ کہیں جاتے ہیں آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو آپ روٹین میں رکھیں کہ آپ یہاں پہ ہلکا سا کانٹور پاورڈر تھوڑا لائٹ کلر میں کانٹورنگ لے لیں اور وہ یہاں پہ لگا لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کی ایکسرسائز بھی ہے لیکن آپ نے ڈیلی صبح اٹھنے دوپہر میں اٹھنے یا رات کو سوتے وقت سوری دوپہر میں اٹھنا نہیں دوپہر میں یاد رکھنے اور رات کو سوتے وقت آپ نے دس دس دفعہ یہاں سے ہلکا ہلکا ناک کو اس طریقے سے پریس کرنے چاہیں تو اپنے پاس ویسے تو ہڈی کم نہیں کر سکتے ہم کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ نہیں کر سکتے لیکن کچھ فرق آ جائے گا کہ آپ جب یہاں پہ صرف اس ایریا کو آپ نے تین ٹائم پریس کرنا ہے تو آپ کی یہ ڈی کافی نارمل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پریشانی نہیں لیتے اور ایزی لیتے ہیں چیزوں کو اب اگر میں سوری ایک میری ویور ہیں انہوں نے کہا تھا کہ موٹی نوز کو کیسے کانٹور کرتے ہیں میں نوز بناوں اگر پین کو بھی کچھ ہو گیا ہے نوز جو ہے نا سمجھ لیں بس یہ نوز اب یہ موٹی نوز ہے اور یہاں پہ ٹیپ ہوتی ہے نوز کی ایسا ہی ہوتا ہے نا تو ہم نوز کو کنٹور کریں گے کئی لوگوں کی ہڈی جو ہے وہ یہاں سے بھی موٹی ہوتی ہے اور یہاں سے بھی تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے اور کنٹورنگ کا برش آپ نے ایسے ایسے اوپر کی طرف لے کے آتے جانا ہے تاکہ یہاں سے جو ہے وہ ایریا کام دکھے اور پھر ہم نے یہاں پہ بہت اچھی ڈاک کنٹورنگ کر کے یہاں پہ مطلب اس شیپ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس شیپ میں کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے نوز پہ یہاں پہ لے آئیں اگر تو یہاں سے ایسے بیک کی طرف آپ کنٹورنگ کریں گے تو موٹی نوز کو ہم اس طریقے سے کنٹور کرتے ہیں اور اگر آپ کا یہ ایریا جو ٹیپ ہوتی ہے نوز کی وہ موٹی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے یہاں پہ بھی کنٹورنگ تھوڑی سی لگانی ہے ٹھیک ہے اور آپ ٹپ پہ کنٹورنگ نہ کریں اور پھر جتنا آپ نے بریق دکھانے نوز کو اتنی اوپر کنٹورنگ لے جائیں ریال نوز پہ یہاں سے آپ اٹھاتے ہوئے برش کو ایسے 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 جب سٹرک لگائیں گے تو کنٹورنگ اوپر کی طرف آجے گی بریق سی درمیان میں لائن چھوڑیں جہاں پہ آپ نے ہائی لائٹنگ کرنی ہے تو موٹی نوز بھی کلیر ہو گئی نارمل نوز بھی کلیر ہو گئی اور یہ پیرٹ نوز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کنٹورنگ میں اگین بتا دوں کہ فیچرز کو دبانے کے لیے کنٹورنگ جیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے لمبی نوز کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے شیئر کریں میں اس کا بھی آپ کو سلوشن بتاؤں گی اور جیسے ہی مجھے کوئی پیرٹ نوز ایسے ملتی ہے یا کوئی موڈل میرے پاس آتی ہے ابھی تو کلاسز نہیں ہو رہی ہیں جیسے ہی کلاسز سٹارٹ ہوں گی مجھے کوئی موڈل ملتی ہے تو میں لائیو نوز پہ بھی یہ کنٹورنگ کر کے دکھا دوں گی لیکن جتنی اچھی سمجھ آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے اتنی اچھی سمجھ آپ کو ریال موڈل پہ بھی نہیں آئے گی تو اگر آپ سمجھنے والے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے تو میرے نیو چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائیف ویدھتا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ